نمشکار دوستو میں انکیت ورما ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنی چینل انکیت ورما والیٹ پین آٹکیشن میں تو دوستو دیکھ سکتے ہیں جو تعلیٰ خبر بریکنگ نیوز آئی ہے ہیماچل پردیش میں بڑا سڑکہ حادثہ جو ہے جس میں گاری کے جو ہے پر کھچیا تک جو ہے اٹھ گئے ہیں تصویریں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں دو لوگوں کی جان بھی گئی ہے کہاں کی نیوزیں پوری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں ویڈیو پر انتک بن لیئے اگر آپ نے بھی تک ویڈیو کو شیئر نہیں کیا ہے ویڈیو کو شیئر کر دیں اور انکیت ورما والیٹ پین نوٹیفکیشن کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ آپ تک ہیماچل پردیش کی ہر نوٹیفکیشن سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلی دوستو ویڈیو کو جو ہے شروع کرتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں جو تادہ خبر بریکنگ نیوز آئی ہے ہماچل بھرمو اور پتھانکوٹ اینج پر جو ہے پیک اپ باہن جو ہے درگھٹ نگرست جو ہے ہوا ہے جس میں دو کی موت ہوئی ہے تصویر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جانکاری کے انصار پیک اپ باہن میں دو لوگ سوار تھے اور حادثے کے بعد دونوں گھائل ہوگے گھائلوں کو بھرمو اور اسپتال پہنچایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مریت گوشت کر دیا تو ہماچل پردیش کی چمبہ ستیت بھرمو اور پتھانکوٹ اینج پر شنیبار صوبہ ایک بھیشن حادثے میں دو لوگوں کی موت ہوگئی اس حادثے میں ایک پیک اپ وہاہن درگھٹ نگرست ہوگئی گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی پولیس موقع پر روانہ ہو چکی ہے جانکاری کے انسار پیک اپ وہاہن میں دو لوگ سوار تھے اور حادثے کے بعد دونوں گھائل ہو گئے گھائلوں کو بھرمو اور اسپتال پہنچایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مریت گوشت کر دیا مریت کو کی پہچاند چالک انیل کمار پتھر میگرام گرام مکلوتہ اور انیش کمار کی روپ میں جو ہے ہوئی ہے ڈی ایس پی ابھی منیوں نے بتایا کہ آج دونوں ہی شابوں کو جو ہے سیول اسپتال بھرمو اور میں پوشٹ مارٹم کرایا جائے گا اس کے ساتھ ہی پولیس نے معاملہ درج کر جو ہے جانچے شروع کر دی ہے تو اس پرکار آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارچل پردیش کی ڈسٹک چمبہ بھرمو اور پتھانکورٹ اینج پر جو ہے پیک اپ وہاں جو ہے درگٹ نگرست ہوئے جو کی بری طرح درگٹ نگرست ہوئے تصویریں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں دو لوگوں کی جان گئی ہے اگر آپ نے بھی تک ویڈیو کو شیئر نہیں کیا ہے ویڈیو کو شیئر کر دیں اور انکیت پرما اور لیٹ پی نوٹیفکیشن کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھول ہے تاکہ آپ تک ہمارچل پردیش کی ہر نوٹیفکیشن سب سے پہلے پہنچ سکے دھنیاباد جائے ہن جائے بھار